اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 257 سورة ابراہیم آیات ہیں 001 سے لے کر 018 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ يمنو على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ورشتہ پیج کے آخر میں مجرمین نے کہا تھا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو تو اس کا عجاب دے رہے ہیں کہ یقینا ہم تمہاری طرح انسان ہیں لیکن فرق ہے ہم میں اور تم میں اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو ہمیں چاہا ہم پر احسان کیا اب رہا سوال تم موجزہ مانگتے ہو تو ہماری مجالی نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح کھل کر نشانی لائیں مگر ہے کہ اللہ کے حکم سے تو موجزہ نشانی لانے میں اپنی بے بسی ظاہر کر دی اس کے لئے تو اللہ کا حکم ہونا چاہیے اور ہم یعنی توقع مؤمنین جو ہیں انہیں تو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہاں ہم یعنی نبیوں سے متعلق اس لئے کہ آگے اگلی آیت یہ بتا رہی ہے جیسے کہ محققین نے ترجمہ کیا ہے تفسر کیا ہے کہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو سنیے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ تو مؤمنون توقل کریں متوقلون توقل کریں ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں راہیں دکھائیں حَدَانَا سُبُلَنَا سُبُلْ جَمْعَ سَبِرْ کی یہاں نوٹ کر لیں سراغ مستقیم کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سراغ مستقیم اللہ کا راستہ دین سچا وہ ایک ہی ہے لیکن اس پر چلنے کے لئے مختلف شعبجات ہیں مثال کے طور پر دنیاوی زندگی بسر کرنا مال تجارت یا تجارت اور ہجرت کئی مراحل ایسے ہیں تو اس لئے سبیل کی جمع سُبُل تو اس پر کون رائے ہموار کرتا ہے توفیق اللہ دیتا ہے تو اسے نوٹ کر لیں اور ہم تو تم جو تکلیف دے رہے ہونے ہم تو ضرور سبر کریں گے اور بھرسا کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھرسا کریں تو جب نبیوں نے یہ کہا تو اس کا رد عمل سنے گا وہ کیا کہتے ہیں مجرمین وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ وَالِمِينَ تو کافروں نے یوں کہا اپنے اپنے رسولوں سے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں نکالیں گے ہماری اس سرزمین سے یا کہ تم ہماری دین ہماری ملک کی طرف لوٹ جاؤ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالی نبیوں کو دلاسہ دے رہے ہیں بذری وحی کے تو وحی کی ان کی طرف ان کے پروردگار نہیں آنے نبیوں کی طرف کہ ہم ضرور ضرور ان ظالمین کو ہلاک کر دیں گے جیسے کہ سنتِ الٰہی ہے مجرمین جب اس پر ڈڑ جاتی ہے اور زد کرتی ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یا کہ تمہارا دین چھوڑ کے باپ دادا کی دن میں آ جاؤ مجموعی طور پر پچھلی امتوں کا یہی شہوا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ انہیں جو ہے بذری وحی اطلاع دیتے ہیں اور مزید انعام کا ذکر ہے سنیے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ اور ضرور ضرور ان کے بعد یعنی ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں ہم زمین میں ٹھکانہ دیں گے یعنی اس سرزمین پر یا کوئی دوسری سرزمین پر تمہیں ہم پسائیں گے ذالکہ اب یہ کس کے لئے یہ انعامات کہ بے ظالمین کو ہلاک کرنا اور اس کے بعد مومنین کو ٹھکانہ دینا یہ اس کے لئے جو میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرے اور خوبزادر ہے خوبزادہ کس بات سے جو ہم انہیں آگا کرتے ہیں وہ ایک سناتے ہیں اب اگلی آئے سنیے اب ملوز کیجئے کہ وَاسْتَفْتَحُوا اس کے دونوں ترجمے کی انجائے سے جیسے کہ ترجمے کیے گئے ہیں پہلا ترجمہ مجرمین نے فیصلہ چاہا جیسا کہ جنگِ بدر میں جانے سے پہلے مشرقین نے خانے کعبہ کے پاس جا کر کلمات کہے تھے کہ اگر وہ حق فر ہیں تو ہمیں ہلاک کر دیں بہت مشہور ہیں ان کے اقوال تو مجرم قوم نے فیصلہ چاہا اب ایسی صورت میں ہر سرکش اور زدی جب بعد سرکش عنی زدی نامراد ہوا یہ ایک ترجمہ دوسرا نبیوں نے دعا کی نبیوں نے فیصلہ چاہا تو نبیوں نے دعا کی فیصلہ چاہا اللہ نے قبول کیا اور ہر سرکش زدی کو خواب نامراد کر دیا اب جڑتے ہیں اگلے آئے سے کہ ہر سرکش کو زدی کو نامراد کر دیا یعنی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا لیکن مزید تو سنیے مِن ورائی جہنم ویسقا ممائن صدید اب وراء کلمت وراء لفظ وراء اس انید سرکش آدمی کو ہم نے ناکام کیا اب اس کے سامنے جہنم سامنے جہنم اور پانی بھی جو پلا جائے گا اور صدید پیپ سے اب سامنے ترجمہ کرنا بھی سہی ہے اس لئے کہ ہم جو جی رہے ہیں آگے موت ہوگی آگے سورفوں کا جائے گا آگے باست ہوگا آگے لیکن بعض انہیں پیچھے کا ترجمہ کیا ہے پیچھے بھی سہی ہے کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں زندگی گزار ختم ہونے کے بعد تو پیچھے تو دونوں ترجمہ کے لئے یہ استعمال ہوا ہے آپ جب گھور کریں گے تو سامنے کہنا بھی سہی ہے آگے کہنا بھی سہی ہے پیچھے کہنا بھی سہی ہے بس اب سمجھ کا فرق ہے مفہم یہ کیے تو اب سنیے جو پیپ سے پیپ والا جو پانی پییں گے نا تو اس پانی کی پینے کی کیفیت سنیے یتجرعوہو وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَنْ يِتْ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ وَقَلِيَو دوبارہ ورہ کا لفظ آیا ہے یتجرعوہو یعنی بمشکل گھونٹ گھونٹ پییں گے اس لئے کہ پانی ہوگا پیپ کا تب وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کوشش کریں گے اور گلے میں اتار بھی نہیں سکیں گے یوسیگو یعنی اس قدر تکلیف میں ہوں گے اور موت آئے گی ہر طرف سے جبکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا تو اب یہاں لگات القرآن دیکھئے مَئِ جِت بات تو لگا ہوا ہے نا مَئِ جِت یا کے نیچے زیر اس لئے ہم نے لکھ دیا یا کس رہ تو اس کے معنی اس مفائل مرنے والا یعنی ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا جہانم میں ایک ہوتا ہے مَئِ جِت یا کے زبر کے ساتھ مَئِ جِت بھی سئیے مَئِ جِت بھی سئیے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہو تو کوئی کہتا ہے کہ کون ہے مَئِ جِت تو مَئِ جِت یعنی کیا مَفُول مرا ہوا کون ہے اور اگر اس نے کہہ دیا مَئِ جِت تو وہ بھی معنی سئیے یعنی جو مرا ہے وہ مرنے والا کون ہے تو مرنے والا کون ہے مرا ہوا کون ہے تو مَئِ جِت مَئِ جِت دو لفظ کو نوٹ کر لیں یہ علم ہے علمِ قرآنی اور ورہ کو بھی نوٹ کر لیں آگے سخت عذاب ہے یا پیچھے جیسا بھی انسان سمجھتا ہے جس بات کو آسانی سے مَحَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ حَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْظُّلَانُ الْبَعِيدُ جی جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے عامال کی مثال کہ رماعت جیسے کہ راق اب رماعت دن اشتدت تو رماعت دن اشتدت راق ریعنِ حوا سخت ہوا چلی کس دن فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ آندھی والے دن یعنی وہ دن تند ہوا کا آندھی والا تھا اس دن سخت ہوا چلی اب دیکھیں اگر کھیتی پر آندھی کا دن ہو اور پھر ہوا چلے تو صفائے ہو جاتا ہے تو انسان کسان کسی چیز پر خدرت نہیں رکھتا ایسی حالت میں کہ اپنے فلوں کو پیداوار جو کی ہے اسے بچا ہے تو کہا جانا ہے کہ لَا يَقْدِرُنَا بِمَّا قَسْبُ عَلَاشَ وہ کسی چیز پر خدرت نہیں رکھتے ایسی حالت میں جو کچھ کے انہوں نے کیا ہے اب یہ مثال دی جائے تو کافروں کے عمال قیامت کے دن اس رات کی طرح ہوں گے انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیا ہوں گے مگر توحید نہیں اللہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی رسولوں کو نہیں مانا کتوب سمائی کو نہیں مانا تو ان کے عمال راک اور سخت دن قیامت کا دن جی تو وہ اپنے عملوں سے نجات نہیں حاصل کر سکیں گے ذالکہ یہ نوعیت یہ پوزیشن یہ کنڈیشن جس کی ہوگی یہی تو دور کی گمراہی ہے تو کافروں کے عمال آدھی کے دن یعنی قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ من نہیں ہوں گے تو پھر ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ